دنیا بھر میں ہر سال سترہ مائی کو یہ ورلڈ ہائپرٹینشن دے اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگ بی پی بڑھنے سے ہونے والے خطروں کو سمجھ سکیں زیادہ بی پی ایک طرح سے شریف میں سائلنٹ کلر کی طرح کام کرتا ہے یہ ایسی میڈیکل کرنیشن ہے جس میں خون کا پریشر نصوں میں کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے لیور، کڈنی، دماغ اور دل پر برا اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ آنکھیں بھی ہائی بی پی کے چلتے کسی تکلیف کا شکار ہو سکتی ہیں ایسے جانے ہائپرٹینشن کو اگر آپ کو سردرد، سر کا چکرانہ، تھکان اور سستی محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ آسانی سے نید نہیں آتی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں سینے میں بھی درد ہوتا ہے یا ساس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر سامانی نہیں ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی آنکھوں سے دھوندلا بھی دکھائی دیتا ہے کیا ہے سائیڈی فیٹس؟ ہائپرٹینشن کا سیدھا اثر آپ کے دل پر پڑتا ہے آپ کی سکورتی ہوئی آرٹری سے بلڈ کو پمپ کرنے کے لیے دل کو زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے اس وجہ سے دل کمزور ہونے لگتا ہے دل سے جوڑی مسلز کمزور ہونے لگتی ہیں کئی لوگوں کو کورونری آرٹری کا روگ بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے زیادہ بی پی ہونے پر دل کے اسٹرکچر اور سسٹم پر بھی خاصہ اثر پڑتا ہے لبے سمیں تک بلڈ پریشر زیادہ بنی رہنے سے دل کی دھڑکنیں آسامانیں ہونے لگتی ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ فیل، اٹیک یا کوئی اور دل کا روگ بھی ہو سکتا ہے ہائپرٹینشن کے سیدھی بنی رہنے سے سٹروک کا خطرہ بھی بڑھتا ہے جب بلڈ ٹھیک طرح سے پمپ نہیں ہوتا تب دماغ تک جانے والی نرسوں کو بھی نقصان ہوتا ہے جو انتہتہ سٹروک کا کارن بنتا ہے بی پی ہائی رہنے سے کیڈنی پر بھی پڑتا ہے اثر لگتار سامانے سے زیادہ رہنے والا بی پی کیڈنی کی نرسوں کو ڈیمیج کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے فیلٹر کرنے کی قشمتہ گھٹی جاتی ہے اور کیڈنی فیل ہونے کا خطرہ پڑ جاتا ہے ایسے ہی خبروں کے لئے دیکھتے رہی میڈیکل مائک ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد